میں والدِ گرامی حضور تاجِ شریعہ کا کلام پیش کرتا ہوں بُلْحَوَا سُنسی مُزَرْ کی بندگیہ چینہی ان کے در کی بھیق آچھی سروری آچھی نہیں سروری خود ہے بھکارا در کی بھیق آچھی سروری آچھی نہیں بُلْحَوَا سُنسی مُزَرْ کی بندگیہ چینہی ابھی آپ میرے بھائی مولانا مفتی شعیف صاحب کی تخریر سماعت فرما رہے تھے بہت ہی شاندار بیان فرما رہے تھے کبھی وی پی سنگھ کے ساتھ میں اسی کے لیے سن لے کہ اے حوص کے پجاری اے وی پی سنگھ کے اور لالو کے غلام سن ان کے در کی بھیق اچھی سروری اچھی نہیں سن لے یہ مصطفیٰ کے غلاموں کی محفل ہے ہم نے مصطفیٰ کے غلامی کے کنگن پہن لیے ہیں ہم اس مصطفیٰ کے ہاتھ پہ بگ گئے ہیں آلہ حضرت اور حضور مفتی آزم ہن کے ذریعے ہم ان کے غلام ہیں اب ہمیں کوئی نہیں خرید سکتا بُلْحَوَسُن سیم و ذر کی بندگی اچھی نہیں ان کے در کی بھیق اچھی سروری اچھی نہیں آج کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں اتحاد کرو وہ بھی کلمہ گو ہم بھی کلمہ گو کلمے کی بنیاد پر سب ایک سب ایک ہو جائیں یہ سیاسی مسلمان کرسی کی خاطر مسلمانوں کا سودا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے تو مسلمانوں کا بھلا کریں گے اور مسلمانوں کا بھلا مسلمانوں کا تو بھلا کچھ نہیں ہوتا ہاں جو سنی ہیں انہیں غیر سنی بنایا جاتا ہے لیکن سلے آلہ حضرت کا مسلک وہ کیا ہے وہ جو قرآن کا مسلک ہے جو رسول اللہ کا مسلک ہے سرکار نے فرمایا میری امت بہتر یا تیہتر فرقوں میں ہو جائے جی سب کے سب جہنم میں جائیں گے مگر ایک سب کے سب جہنم میں جائیں گے مگر ایک تو پوچھا کہ وہ کون سرکار نے فرمایا وہ جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں وہ جنت میں جائیں گے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی اور ایک روایت میں سرکار نے فرمایا ہم الجماعہ وہ جماعت ہے وہ کونسی جماعت وہ جو مصطفیٰ کی رضا کے لیے چلے وہ جماعت وہ جماعت رضاِ مصطفیٰ سرکار کے زمانے کے بعد جب بدمذہبیاں پھیلیں تو سنی الگ ہو جائیں اور بدمذہب الگ ہو جائیں تو کیا اپنی پہچان مقرر کری اہل سنت والجماعات اور سرکار کے زمانے میں بھی کچھ تھے جو یہ کہ سرکار کے ساتھ نماز پڑھتے تھے جہاد کرتے تھے لیکن قرآن فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر آخرت کے دن پر لیکن وہ مسلمان نہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک طرف تو کلمہ پڑھتے تھے اور کیا کہتے تھے کہ محمد وہ کیا جانے کہ فلاں کی اتنی فلاں وادیم ہیں ان کو غیت کی کیا خبر ایک طرف کلمہ پڑھتے تھے اور یہ ان سے اتحاد کی بات کرتے ہیں ایک طرف کلمہ پڑھتے تھے سرکار کا اور ایک طرف ان کا عقیدہ یہ تھا لیکن اللہ تبارک وطالعہ اپنے محبوب کو جو ان کے دل میں تھا وہ اپنے محبوب کو بتا دیتا تھا تو کچھ لوگوں نے ایسی بات کہی تو صحابہ نے پکڑا کہ ایسا ایسا کہتا ہے تو پہلے ہی اللہ تبارک وطالعہ نے حضور علیہ السلام کو جواب بھی بتا دیا وَلَا اِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّا اِنَّمَا كُنَّا نَقُودُ وَنَلْعَبْ قُلْ عَبِ اللَّهِ وَعَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ قُمْ تَسْدَحَزِهُمْ تم فرما دو اگر تم ان سے پوچھو گے کہ کیا تم نے ایسی بات کہی تو کہیں گے کہ ہاں ہم تو یوں ہی ہسی ٹھٹا کر رہے تھے اے محبوب تم فرما دو کیا تم اللہ سے اس کی آیتوں سے اور اس کے رسول سے ٹھٹا کر رہے تھے لَا تَا فَذِرُو قَفَرْ تُمْ بَادَ ایمَانِكُنْ بہانے نہ بناو تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور پھر یہ آیتِ قریبہ جب یہ آیتِ قریبہ نازل ہوئی کہ اہلِ مدینہ میں کچھ لوگ وہ ہیں جو جن کی خوب نفاق ہو گئی ہے تم ان کو خود نہیں جانتے لیکن ہم تم کو بتائیں تو تم ان کو جانتے ہو تم ان کی مخصوص بولی سے پہچان لوگے جب یہ آیتِ قریبہ نازل ہوئی ہے تو سنیں یہ وہابیوں اور دیوبندیوں سے اتحاد رچانے والے سنیں یہ ان کی گودوں میں بیٹھنے والے سنیں میرے سرکار نے تیس یا چھتیس لوگوں کو مسجد نبوی سے نکال دیا حویتِ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کسی کام کے سبب انہیں تاخیر ہو گئی تھی وہ آ رہے ہیں مسجد کی طرف تو دیکھا کہ کچھ لوگ لوٹ رہے ہیں تو ان کو یہ شرم ہوئی کہ میری نماز چھوٹ گئی اور منافق اپنے دل میں یہ ڈر رہے ہیں کہ ہا ہمیں عمر نے دیکھ لیا اب ہماری کیا کر بنے گی اسی حال میں مسجد میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار ممبر پر تشریف فرما ہیں اور فرما رہے ہیں اوہ روز یا فلان فا انہ کا منافق اے فلانے تو نکل جا تو منافق ہے اے فلان تو نکل جا تو منافق ہے اے فلان تو نکل جا تو منافق ہے تو اگر یہ اتحاد روا ہوتا تو سرکار یوں نہ فرماتے آج یہ اتحاد کی جو غیب رسول کا انکار کرے چاہیسی ہی گستاخی کرے اور وہ ہمارے بھائی ہیں تو یہ وہ بولی ہے جو مسلک اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے اور مسلک اہل سنت والجماعت کیا ہے جسے پہچان کے لیے آج مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے مسلک اعلی حضرت یہ بلوایا نہیں بلکہ یہ انتخاب الہی ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اعلی حضرت کو یہ انعام ہے کہ اعلی حضرت کو اللہ کے دین کی خدمت کے سلے میں اس کے رسول کی دین کے خدمت کے سلے میں یہ انعام ملا کہ اس کا دین اس کے رسول کا دین آج ان کے نام سے اور ان کے شہر سے پہچانا جاتا ہے تو آج یہاں ہم لوگ اس محفل میں اس جشن میں جشن عید ملاد النبی میں جمع ہے یہ جشن حضور آقا نامدار احمد مصطبع محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے زمانے کے لیے دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا آلہ عزت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے چنین و چنات تمہارے لیے بنے دو جہان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے یہ زبان کس لیے ملی ہے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں حجان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اور پھر آلہ حضرت نے بتایا کہ سنی کو کیسا ہونا چاہیے مسلکِ آلہ حضرت والوں کو کیسا ہونا چاہیے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرص دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرص ہم ہیں عبدِ مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا یہ سنتے ہی سن لیں اتحاد رچانے والے بہت یارانہ رچا رہے ہیں سنیں اور وہ سنیں ان کا کیا ہوا کہ فوراں امام احمد رضا تو کافر ہو گئے مشرک ہو گئے انہوں نے اپنا نام عبدِ مصطفیٰ رکھ لیا لیکن آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تیرے نصیب میں نہیں ہے یہ تیرے نصیب میں نہیں ہے یہ مصطفیٰ کے غلاموں کے نصیب میں ہے یہ ہمارے نصیب میں ہے مسلک اہل سنت والجماعات والوں کے نصیب میں ہے یہ قرآن نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اپنے محبوب کو حکم دیا قل یا عبادِ اللَّذِينَ آسْرَفُوا على انفسهم لا تقمتون من رحمت اللہ اے محبوب تم قل یا عبادِ اللَّذِينَ آسْرَفُوا اے محبوب تم فرما دو میرے بندوں کو اپنا بندہ کہہ کے پکارو قل یا عبادی اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے کون حضور علیہ السلام سلاپا رحمت کہ اس اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو تم میری بارگاہ میں آؤ میرے وسیلے سے دعا کرو تو تمہاری بخشش ہو جائے گی اور پھر آلہ حضرت فرماتے ہیں خطاب جس سے ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے اس کو آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا اور پھر آگے فرماتے ہیں آگے کہ لا يعودو لا يعودو آگے ہو دیو تجھ سے خوش ہے پھر ہم کیا کریں ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا اور پھر فرماتے ہیں آگے والی بات کہ آگے ہوگا جو جاتے ہیں کہ ہم تو اس لیے جاتے ہیں کہ اپنی طرح کر لیں اپنی طرح ہو جائیں لیکن سرکار نے فرمایا لا يعودو وہ دین میں واپس نہیں آئیں گے وہ دین سے نکل چکے وہ واپس نہیں آئیں گے اگر تم ان کے پاس جاؤ گے وہ تمہارا دین چھین لیں گے لا يعودو آگے ہوگا بھی نہیں لا يعودو آگے ہوگا بھی نہیں تو الگ ہے دائما پھر تجھ کو کیا اور تو پھر یہ جو اتحاد کی جو باتیں چل رہی ہیں اور اس طرح کی کچھ تنظیمیں پیدا ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سے ہمیں اور آپ کو سب کو تمام سنیوں کو الگ رکھے اور ہم تمام اہل سنت والجماعت مسلکِ آلہ حضرت پر اس پر ہم کو پکے طور پر قائم رکھے اس لیے کہ اس کی جو رسول اللہ دین لائے اللہ کا دین جو لے کے آئے اس کی غرض و غایت کیا ہے اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ جنت جو ہے وہ ہماری جاگیر ہے کس کی جاگیر ہے وہ ابناء آدم کی جاگیر ہے آدم اللہ نبینا علیہ السلام کے ان بیٹوں کی جاگیر ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں اور کلمہ پڑھ کر خیریت سے اس دنیا سے چلے جائیں یہ ان کی جاگیر ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے بلحوہ سن سی موزر کی بندگی اچھی نہیں جو پیا کو بھائے افتر پھر فرماتے ہیں جو پیا کو بھائے افتر وہ سہانہ محمد رسول اللہ کے چاہنے والے غلاب ان کے دشمنوں سے ہاتھ نہیں ملاتے جو پیا کو بھائے افتر وہ سہانہ راگ ہے جس سے نہ خوش ہو پیا وہ راگنیا چیڑنیا تانج کو کاسا بنا کر تاج ورمال کہتے ہیں تاج کو کاسا بنا کر تاج ورمال کہتے ہیں ان کے در کی بھی اچھی سروری اچھی نہیں ان کے در کی بھی اچھی سروری اچھی نہیں راہِ تیبا میں ہمیں ہے جس جو جوس مہر کی چودوی کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں چودوی کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں جو جنونے خلد میں کوئوں کو دے بیٹھے دھرم جو جنونے خلد میں کوئوں کو دے بیٹھے دھرم یہ کوئوں والوں سے کیسے اتحاد ہو سکتا ہے جو جنونے خلد میں کوئوں کو دے بیٹھے دھرم ایسے اندھے شیخ جی کی پہ رویاں چھی نہیں مفتی آدم یکی یزر مردمان مستفی مفتی آدم یکی یزر مردمان مستفی مفتی آدم یکی یزر مردمان مستفی اس رضا مصطفیٰ سے دشمنیاں چینائیں حجت الاسلام اے آمد رضا بابا اے من حجت الاسلام اے آمد رضا بابا اے من تم کو بندے کے ہماری زندگیہ چینائیں جو پیا تو بھائے اکتر وہ سہانا راگ ہے جو پیا تو بھائے اکتر وہ سہانا راگ ہے جس سے نہ خوش ہو پیا وہ راگنیاں چینائیں بلہ وسم اقل چاپا یو یو کو دے بیٹھے حکی میں تھانوی میں نہ کہتا تھا کہ صحبہ دیو کی اچھی نہیں میں اب لگتا یہ ہے کہ انہیں دیو کی صوبت کچھ راس آ رہی ہے کے حاضرہ چاپا یو کو دے بیٹھے حکی میں تھانوی میں نہ کہتا تھا کہ صحبہ دیو کی اچھی نہیں بلہ وسم سی مزر کی بندگیہ چینائیں اسلام